حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معروف صحابی ہے ان کی زوجہ بھی صحابیاں ہیں ان کا نام ہے حضرت دباعہ بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں گھر میں غربت تھی تو میرے شہر ایک دن جنت البقی کی طرف گئے ہوئے تھے تو ایک بل کے پاس وہ بیٹھے تھے چوہے کی بل نہیں ہوتی کہتے ہیں وہ ایک بل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے چوہاں اندر گیا بل میں اور جب واپس آیا تو ایک دینار لے کے آ گیا پھر اندر گیا ہمارے سارے پیسے ویسے بلوں میں چلے جاتے ہیں اندر گیا اور ایک دینار لے کے آ گیا پھر گیا تو پھر ایک دینار لے کے آ گیا کہتے ہیں وہ ستر دفعہ گیا چوہاں اندر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تو مجھ پہ بھروسہ کر وَيَرْزُقْهُ مِنْحَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ وہاں سے روزی دوں گا کہ تُو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا میری ذات پر بھروسہ کر پھر میں تیرے لئے بڑے دروازے کھول دوں گا وہ چوہاں ستر دفعہ اندر گیا ستر دفعہ ایک دینار لے کے باہر آیا حضرت مقداد فرماتے ہیں میں نے انتظار کیا لیکن ایک اترہویں دفعہ پھر نہیں آیا اللہ مانی اس پر نبانی علی رحمہ نے اس کو لکھا ہے فرماتے ہیں میں نے وہ پیسے اسی طرح اٹھائے ستر دینار اور میں نبی کریم کی بارگاہ میں لے گیا میں نے کوزور اس طرح کر کے نہ چوہے کہ بیل سے ستر دینار ملے اب بات کو سمجھے نا جب دینے والا دینے پہ آئے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ سارے دروازوں سے بہترین یہ ہے کہ رب الرسول کے دروازے پر حاضری دی جائے وہاں سے ملے تو پھر کوئی روک سکتا نہیں کوئی سیاست کوئی شخص لکاوٹ بنتا تو فرمانے لگے کہ میں نے وہ ستر دینار لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے تو نبی کریم نے دو جملے ارشاد فرمائے دو پہلے حضور نے یہ پوچھا فرمانے لگے کہ چوہا خود لے کے آیا آپ نے بیل کے اندر ہاتھ تو نہیں ڈالا اور اس کی حضور نے ہی میں نے نہیں ہاتھ ڈالا وہ خود ہی لے کے آتا رہا تو دو جملے کریم نے فرمائے حضور فرمانے لگے یہ تو لے جا اللہ تجھے برکت عطا فرمائے ستر دینار کو بہت بڑی خطیر رقم نہیں تھی لیکن فرمائے تو لے جا اللہ تجھے برکت دے آپ کی زوجہ حضرت دباہ بنت زبیر کہتی ہیں کہ ستر دینار اور دعا نبی پاک کی تو فرماتی ہیں پھر میں نے اپنے گھر کے اندر نہ بوریوں میں چاندی بھرکے رکھی ہوئی تھی پھر بھی مال ختم نہیں ہوتا تھا تو دعا کی اہمیت کا انکار لوگ کس طرح کرتے ہیں یہ بھائی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمارے پیچھے دعائیں ہیں تو میں کہتا ہم بالکل دعائیں پیچھے ہیں جس کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں پھر آپ یقین کریں کہ سفر لمبا بھی ہو تو رب اس کو آسان کر دیتا ہے دشوار گزار بھی ہو تو اللہ اس میں اپنا فضل شامل کرتا ہے پھر انسان کو تھوڑے پر وہ برکت ملتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کمال ہو گئی رسول کائنات علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ دعا کی جو اہمیت ہے دعا کے جو اثرات ہے دعا کا جو کمال ہے وہ پیر سید اسماعیل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کلمہ مالا شریف علیہ وہ میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ سے بہت ہو گئے تو کہتے ہیں میاں صاحب نے مجھے پانچ روپے دیئے اس زمانے میں بہت پرانی بات ہے پاکستان بننے سے بہت پہلے کہتے ہیں پانچ روپے دیئے پھر حضرت شاہ صاحب سے لوگوں نے پوچھا کہ شاہ جی بڑی زمین ہے جائداد ہے اللہ نے بڑا نواز ہے تو وہ پنجابی بولتے تھے کہنے لگے منوں نہ پیرہ پانچ روپے دیتے ہیں میرے کلوں ساری عمر ہوگی موکے ہی نہیں یہ برکت ہوتی ہے اور کسرت سے کام نہیں چلتا کام برکت سے چلتا ہے پیسہ زیادہ ہو برکت والا نہ ہو تو وہ مشکلات میں اور رکاوٹوں میں لے یا تھوڑا ہو برکت والا وہ ختم نہیں ہوتا آپ یاد رکھیں وہ ختم نہیں ہوتا میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے سادے لوگوں کو میں نے دیکھا ہمارے جو بزرگ محنت مزدوری کرتے تھے تو پیسے ملتے کہاں سے تھے پیالیوں میں سے پانچ روپے نکل آئے کسی گلاس میں سے نکل آئے یہ سارے برکت والے پیسے ہوتے تھے تو ہماری مائیں ہماری نانیاں دادیاں جو کمیٹیاں ڈالتی تھیں تو وہ بھلا کیسے ڈالتی تھیں وہ سبزی سے پانچ روپے بچاتی تھیں وہ دس روپے گھی سے بچتے تھے تو اس کی کمیٹی ڈالتی تھی پھر ان سے بیٹیوں کے بیعہ ہوتے تھے پھر ان سے گھر کے چراغ روشن ہوتے تھے اس کا معنی کیا ہے کہ کروڑوں اور روپے کے ڈاکے ڈال کے نظام نہیں چلتا پیسہ تھوڑا ہو ہو برکت والا اس سے کام چلتا ہے اس سے خیر ہوتی ہے اس سے فضل ہوتا ہے اس سے عطا ہوتی